بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کل سوبر منخیبر پختونخواہ کی شہر مردان میں انتہا پسندی کا ایک واقعہ پیش آیا اس واقعہ کے حوالے سے جو تفصیلات ہے جو حقائق ہے اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایڈ اینڈ آف دا ویلوگ میں آپ کے سامنے اپنی ایک اپینین دکھوں گا کہ کیسے کم از کم اس قسم کے جو انتہا پسندی مذہبی انتہا پسندی کے واقعات ہیں ان سے ہمارے سیاسی رہنما ہمارے پولٹیکل لیڈرز ہمارے سیاسی جماعتے ہمارے حکمران عام عوام کو لڑنے سے مرنے سے بچا سکتے ہیں سب سے پہلے اس واقعے کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اتنی ہی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جتنی اتھینٹک ہے جو ہمارے تک محصول ہوئی ہے جس کی ٹاکومنڈیشن موجود ہے سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ کل پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے عدلیہ کے ساتھ ازارے یک جہتی کے لیے کچھ ریلیوں کا انعقاد کیا تھا اسی طرح صوبہ خیبر پختون خواہ کے مقصف شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئی مردان میں بھی ایک ریلی نکالی گئی جس کو پی ٹی آئی کی وہاں کی جو مقامی قیادت ہے وہ لیڈ کر رہی تھی دو تین چار مقامی رہنمات پی ٹی آئی کے جس میں سے ایک کا نام تھا سعید نازم اور اس کے علاوہ جب یہ ریلی ایک خاص مقام جس کا نام ہے سوال ڈیر ایک علاقے کا نام ہے وہاں پر پہنچتی ہے تو وہاں پہنچ کر ریلی کے اختتام ہوتا ہے اور اس موقع پر تحریک انصاف کے جو مقامی قیادت ہے مردان کی وہ اپنے اپنے نمبر آنے پر وہاں پر تقریریں کرتے ہیں عوام سے خطاب کرتے ہیں عوام کا شکریہ دا کرتے ہیں عدلیہ کے ساتھ اظہاریہ چہتی کہ یہ جو بھی تقریریں انہوں نے اپنے پاس لکھی ہوئی تھی یا یاد کی ہوئی تھی وہ وہاں پر سنا رہے تھے تو اس دوران ایک شخص مائک پکڑتا ہے سٹیج پر چھڑ کر جس کا نام ہے مولوی نگار جن کا تعلق مردان سے ہی ہے اور چالیس سال قالباً ان کی عمر بتائی گئی ہے وہ سٹیج پر کھڑے ہو کر عوام کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو شخص جو میری لیف سیٹ پہ کھڑا تھا جس کا نام سعید نازم ہے اس کے لیے میں کسی پیغمبر کی بات تو نہیں کرتا لیکن یہ ہمارے علاقے سوالدھیر مردان کے لیے کسی پیغمبر سے کم نہیں ہے ناؤذو باللہ یہ اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی عوام کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ریکارڈ پر موجود ہے اور انہوں نے پشتو زبان میں یہ تقریر کی جس کے بعد فوراں سے لوگوں میں اشتعال آیا غصہ آیا اور اسی موقع پر سعید نازم صاحب جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا اس شخص کے موں سے تو سعید نازم صاحب نے ان سے فوراں مائک چھینا اور وہاں پر کہا کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں ایسا کچھ نہیں ہوں وہ دروش شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد تقریر ختم کر دیتے ہیں اس کے ایک دو منٹ بعد لوگ جو ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں مولوی نگار کی طرف اور ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پولیس اور وہاں پر موجود چند پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے مولوی نگار کو ساتھ والی ایک دکان میں ایک شٹر کو نیچے کر کے وہاں پر لاک کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب پولیس کی باقی لوگ تھانے سے جو نفری ہے وہ پہنچتی ہے تو پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس شخص کو جلد از جلد پولیس ٹیشن جو ہے منتقل کیا جائے جیسے ہی اس شخص کو اس دکان سے نکالا جاتا ہے مولوی نگار کو ایک ساتھ والی مقام میں منتقل کیا جا رہا ہے جا رہا تھا تاکہ اس کو محفوظ کیا جا سکے اس کو پولیس ٹیشن پہنچا جا سکے اسی دوران لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی لوگوں کے غصہ اشتہال بڑھتا گیا لوگوں نے حملہ کر کے اس شخص کو موقع پر ہجا باگ کر دیا ہلاک کر دیا یہ تو تھے اس واقعے کے جو وہ ریپورٹ جو وہاں پر لوگ موجود تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں آپ کو ساری داستان آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ایسے اس شخص کا قتل کیا گیا ہے خیر جس وقت اس شخص کا قتل کیا جا رہا تھا اس نے وہاں پر معافی مانگنے کی بھی کوشش کی لیکن عام طور پر ہم دیکھتے کہ مذہبی انتہا پسندی کے جب واقعات ہوتے ہیں تو آپ چاہے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر بھی معافی مانگ لے جج کے سامنے بھی معافی مانگ لے کہ جہاں آپ اس وقت مجھے ہوش نہیں تھی مجھے پتا نہیں چلا لیکن آپ کو معاف نہیں کیا جاتا ایڈ اینڈ آپ کی موت ہی واقع ہوتی ہے یہ تو ہوگے اس واقعے کی تفصیلات اب کم از کم ویسی مذہبی انتہا پسندی کے بہت سارے واقعات دوزار بیس کے بعد اس میں بددری جی اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر جو ہے مذہبی انتہا پسندی مذہب کے نام پر جرونیت کے نام پر کئی ختل ہو چکے ہیں لیکن اس قسم کے جو سیاسی مذہبی انتہا پسندی کے واقعات ہیں اس سے کیسے ہم عام عوام کو بچا سکتے ہیں ہمارے پولٹیکل لیڈرشپ تو ان کے لئے ایک سادہ سی میری اپینین ہے کہ تمام سیاسی رہنما عمران خان ہو مولا فضل الرحمان ہو بلاوال بھٹو ہو نواز شریف ہو ملیم نواز صاحبہ ہو یا جتنے بھی مذہبی رہنما ہے سعد حسین رزوی ہو سراج الحق صاحب ہو ساجد میر صاحب ہو یا اہل تشریع جو مختلف تنظیمیں ہیں جو جماعتیں ہیں ان سب کے رہنما سٹیج پہ کھڑے ہو کر پی ٹی وی کے اوپر اور تمام چینلز کے اوپر تقریر کریں اور بتائیں عوام کو بتائیں کہ بھائی ہم صرف ایک خطے کے ایک جماعت کے پولٹیکل لیڈرز ہیں ہم سیاسی رہنما ہیں ہمیں انبیاء کے ساتھ ہمیں صحابہ اکرام کے ساتھ ہمیں خلقہ راشدین کے ساتھ ہمیں بزرگان دین کے ساتھ بلکل بھی کمپیر نہیں کیا جائے جو ایسا کرے گا اس کا ہماری جماعت سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے ہم اس کی جماعت کو ہم اس کو فورم اپنی جماعت سے پارخ کر دیں گے اگر وہ اتنا سا بیان دے دیتے ہیں تو میرے خیال سے اس قسم کا واقعہ دوبارہ کبھی پیش نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان کا نام اگر آپ مولانا فضل الرحمان کے جواد کے کارکن کے سامنے مولانا کے بغیر لے لیں گے تو وہ اس کی توہین سمجھے گا اس کے اوپر حملہ کرے گا اسی طرح اگر عمران خان کے بارے میں آپ تھوڑی سی توہینہ میں اس بات کریں گے تو آپ کے عمران خان کا جو فین فالوینگ ہوگی وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے تو ہم لوگوں نے ہم عام عوام نے ہم بے وکوف لوگوں نے ان پولٹیکل لیڈرز کو ان سیاسی رہنماؤں کو جو ایک خطے کے لوگ ہیں پاکستان سے باہر ان کو کون جانتا ہے ہم نے ان کو پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کر دیا ہے تو ان سیاسی رہنماؤں کو شرم کرنی چاہیے حیاء کرنی چاہیے ایک دفعہ منظر عام پر آتر بتا دے کہ ہم نہ انبیاء کے برابر ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہمیں صحابہ اکرام سے بلکل کمپیر نہ کیا جائے ہمیں خلفہ راشدین سے کمپیر نہ کیا جائے ہمیں کسی بھی بڑی حسدی کے ساتھ جو ہے ہمیں کمپیر نہ کیا جائے تو ایسے واقعات آپ کو دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن پاکستان میں مذہب کے نام پر ختم نبوت کے نام پر ختم رسالت کے نام پر ووٹ لیا جاتا ہے عوام کے اندر جذبات جو ہے اجاگر کیے جاتا ہے اسلامی ٹچ کی جو ترم ہے تحریک انصاف کی جانب سے مطالف کی گئی ہے تو ایسے واقعات ہونا ضروری ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا ووٹ بینک بنتا ہے خیر کم از کم یہ جو واقعہ ہے تحریک انصاف کی رینی میں پیش آئے تحریک انصاف کے مقامی لیڈر کے حوالے سے مولوی نگار اس کو حلاق کر دیا گیا اس نے یہ بات کی تو تحریک انصاف کے لیڈر اس وقت عمران خان صاحب ہے ان کو منظر عام پر آ کر کہنا چاہیے کہ بھائی مجھے آج کے بعد کوئی بھی کسی بھی پیغمبر کسی بھی نبی کسی بھی صحابی خلیفہ کسی بھی بزرگان الدین بڑی حسنی کے ساتھ بلکل بھی نہ جوڑا جائے بلکل بھی مجھے ان کے برابر نہ لائے جائے بلکہ میں ایک عام سیاسی لیڈر ہوں میں ایک ملک کو ایک سیاسی جماعت کو ریپریزنٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ساتھ روک کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ